السلام علیکم دوستو ویلکم تو شفیق جافری آفیشل اچھا پہلے پیمنٹ پروف دکھا دوں آئیں ذرا لیپ ٹاپ کی سفین کی اوپر یہاں پہ آئیں جی 27 ڈالر 40 ڈالر 13 13 23 23 اسی 20 اس کے بعد اوپر آئیں ذرا تو 20 20 20 20 یہاں پہ 18 19 اور کرتے جائیں کرتے جائیں اور تو اوپر آئیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں پی آؤٹ 422 ڈالر یہی نہیں ادھر آئیں کتنے کلک توٹل 4 کلک اور کتنی ارننگ 2269 روپے یہ ڈالر نہیں ہے روپے ہیں جھوٹ نہیں بولا جائے یہ سچی بات ہے یہ پی کی آر ہے جی تو یہ مجھے اتنی ارننگ کیوں ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے کیا یہ کمپنیز والے یا یہ یوٹیوب والے یہ سارے پاگل ہیں یا ان کی میرے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے کس لیے یہ بھائی جن مجھے اتنے پیسے دے رہے ہیں اور پیمنٹ دے رہے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو یہی پروسس سمجھاؤں گا یہی ساری چیزیں سمجھاؤں گا کہ بھائی جن کس طریقے سے یہ میں کیوں اتنی پیمنٹ لے جاتا ہوں کیوں لوگ اتنا پیسہ یہاں سے ان طریقوں سے نکال لیتے ہیں آپ کیوں نہیں نکال سکتے تو یہی چیز آج آپ لوگوں کو میں نے سمجھانی ہے اور پورا پروسس بھی سمجھاؤں گا ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے سیکھنا ہے تو دیکھیں نہیں سیکھنا تو خدا حافظ لیکن اگر آپ رو گئے ہیں آپ لوگوں نے سیکھنا ہے تو پھر ایک بھی پوائنٹ آپ لوگوں نے مس کیا یا سکپ کرنے کی کوشش کی تو پھر بھائی بعد مجھے نہیں کہنا پھر وہ پتے اس طرح کے لوگ پھر پتے کہ نیچے کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں میں نے ویڈیو دیکھی ہیں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا وہ جیسے دیکھی ہوتی ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے ٹک 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 باقے ہاں جی میں نے دیکھ لی اس طرح ویڈیو دیکھنے سے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوتا جی تو پہلے میری ذرا ایک امپورٹڈ بات سن لیں میری اس لوجک کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو اختلاف بھی رہا ہے آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے کہ میرے خیال میں بے وکوف ترین ہے وہ بندہ جو بندہ یوٹیوب کو یا گوگل ایڈسنس کو یا ویب سیٹس کو یا بلاغنگ کو ایڈسنس سے پیمنٹ لینے کے لیے یوز کرتا ہے اور اپنا موٹو رکھتا ہے کہ بھائی میں یوٹیوب پہ ویڈیو بناوں گا اس کے اوپر ایڈ چلے گا اور مجھے ارننگ ہوگی وہ ہوتی تو ہے ہی ہے لیکن جس کا موٹو ہی صرف اتنا ہے کہ میں نے یہی کام کرنا اور بس میں نے یہاں سے ارننگ آنی ہے وہ بے وکوف ترین بندہ ہے دوسرا بے وکوف بندہ وہ ہے جس کے پاس کسی قسم کی ویب سائٹ ہے کسی قسم کا بلاغ ہے کسی قسم کی آرڈینس ہے اور وہ وہاں سے بھی مونٹائز کر کے اس کے اوپر ایڈ لا کے ارننگ کرتا ہے چاہے ویب سائٹ سے کرتا ہے چاہے کسی بلاغ سے کرتا ہے چاہے کوئی بھی اس کے پاس پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں بے وکوف بندہ ہے اگر وہ صرف اس کے اوپر ریلائے کرتا ہے اچھا اب اکل مند بندہ کون ہے اکل مند بندہ سنیں اکل مند بندہ وہ ہے میری جان جو بندہ یوٹیوب کو بلاغنگ کو ویب سائٹس کو یا کسی بھی چیز کو اپنے لیے مارکٹنگ ایجنٹ کے طور پر یوز کرتا ہے تو بھائی اگر میرا اپنا ایک پروڈکٹ ہے تو میں اس پروڈکٹ کو یوٹیوب پہ کیوں نہ بیچوں میں نے ایک ایک ایجمپل دی تھی بہت سارے لوگ اسے اختلاف کر گئے تھے وہ بندہ ابھی بھی زندہ و جعوید موجود ہے کسی کوئی ٹینشن ہو تو پنڈی آجائے آکے میں اس بندے سے ملوا دوں گا جس بندے نے دو ہزار پندرہ موڈل مہران پندرہ لاکھ کی بیچی تھی آئے سے دو سال پہلے یوٹیوب پہ ٹھیک ہے یوٹیوب سے تو ارننگ آ ہی آ رہی ہے تو مطلب اس نے اپنا پروڈکٹ یوٹیوب پہ بیچا جیسے یہ مائک میرا ہے میں مائک کو بیچ سکتا ہوں جو چیز چاہوں بیچ سکتا ہوں اچھا اب یہاں پہ میں نے کیا کیا ہوا ہے یا مجھے میں نے کیا بیچا ہوا ہے میں نے کچھ بھی نہیں بیچا جو سی دی سی بات ہے ٹھیک ہے میں نے کچھ بھی نہیں بیچا میرے پاس دو سے تین طرح کے لوجکس آتی ہیں اب آپ لوگ میری نہ فنکاری سے نہ تھوڑے سے امپریس بھی ہوں گے اور آپ لوگ یہ بھی سوچیں گے بڑا فلمی ہے یہ بندہ آپ لوگ وہ پتہ ہے کہ میں جب بھی ویڈیوز بناتا ہوں ویڈیوز میں میں کئی بار ہلکا سا یہ پوائنٹ نوٹس کروا جاتا ہوں کہ ام سوفیئر انجینئر میں ایپس ڈیولپر ہوں میں آئیویس پہ میری بہت گرپ ہے اور میں بہت بڑے بڑے پروڈیکٹس جو ہے وہ آئیویس کے کر چکا ہوں یہ بات میں کیوں کر جاتا ہوں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ مجھے یہ یوٹیوب کی جو ارننگ آتی ہے میرا فوکس صرف اس پہ ہوتا ہے کبھی بھی نہیں جب میں یہ بات کر جاتا ہوں تو آئیویس میں سے جس بندے نے بھی ایپلیکیشن ڈیولپ کروانی ہوتی ہے اس کے کسی دوست نے کروانی ہوتی ہے اس کے کسی مامے چاچے نے کروانی ہوتی ہے باہر کے ملک میں اس کو کچھ جاننے والا اس نے کروانی ہوتی ہے ڈاریکٹ وہ مجھے میل کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا کیا خیال ہے جتنی یہاں سے مہینے کی ارنگ آتی ہے اس سے کئی گناہ زیادہ ہم ایک ایپ کی ڈیولپمنٹ اگر اس کا بیکنڈ ہوتا ہے سرور انکلوڈیڈ ہوتا ہے تو ہم اس سے زیادہ اس سے کماتے ہیں یہ ہوتی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اصل جس کو کہا جاتا ہے اب یہاں پہ تھوڑا سا آپ لوگوں نے لوجیکل ہوکے چل رہے ہیں لازمی نہیں ہے آپ کا اپنا پروڈکٹ ہو تو آپ بیچیں ضرورتی نہیں ہے میرے پاس کوئی پروڈکٹ نہیں ہے تب بھی میں اتنی چیزیں بیچ چکا ہوں آپ لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے اسی طریقے سے اب آپ لوگوں کا مائنٹ سیٹ بن گیا ہوگا آپ لوگوں کو اصل لوجک کی سمجھ آگئی ہوگی اب میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ یہ آپ لوگ کام کیسے کرتے ہیں میں پھر بتا رہا ہوں یہ پروسس دیکھنے کے بعد اپنا فوکس آپ لوگوں نے یوٹیوب کی ارننگ نہیں رکھنا یا ویب سائٹ کی ارننگ نہیں رکھنا آپ لوگوں نے اپنا فوکس یہ رکھنا ہے جو چار کلکوں کے اوپر تیس سو رویے بنتے ہیں یا کچھ کلک کے اوپر چار سو بائیس ڈالر بنتے ہیں اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے ہیں لیکن وہ میں آپ لوگوں کو دکھا نہیں سکتا سمجھا کریں نظر لگ جاتی ہے آپ لوگوں کی ذہن سازی ہو چکی ہوگی اب بات سنیں اصل جو لوجک ہے اس پہ آتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے پروڈکٹس ہیں جو اپنی مارکٹنگ کے لیے بہت زیادہ پے کرتے ہیں آپ کا اپنا پروڈکٹ نہیں ہے I know آپ کا پروڈکٹ نہیں ہے میرا بھی نہیں ہے تو ہم کسی کے پروڈکٹ کی مارکٹنگ کر دیتے ہیں اچھا کیسے کریں گے ہمیں تو کرنی نہیں آتی ہم کیسے کر سکتے ہیں ابھی میں بتا چکا ہوں کہ بے وکوف ہے وہ بندہ بلکہ اکل مند ہے وہ بندہ جو یوٹیوب کو ایسے مارکٹنگ ایجینٹ یوز کرتے ہیں جب آپ کے پاس اپنا پروڈکٹ ہوتا ہے وہ آپ داریکٹ سیل کرتے ہیں جتنا پروفٹ چاہیں کما سکتے ہیں جب آپ کے پاس اپنا پروڈکٹ نہیں ہے کوئی اپنی چیز بیچنے کے لیے نہیں ہے میری چیز بیچیں میں کہوں گا ہزار اوپے کی میری چیز ہے اس کو بیچو اس میں سے دو سو تمہارا آٹھ سو میرا اس کو اپنا پروڈکٹ نہیں ہے تو کسی کا پروڈکٹ بیچ تو اب آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم کیسے بیچ سکتے ہیں دو طریقے ہیں مین بیسک طریقے ٹھیک ہے ان دونوں کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے پہلا طریقہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ گوگل کریں اور گوگل کے اندر سب سے زیادہ جو ایفلیٹ مارکٹنگ کے پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر ویڈیوز بنائیں اب آئیں ذرا لیپٹاپ کی سکن کے اوپر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ چیز کیسے آئی میرے پاس یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو مجھے پیمنٹ ریسیو ہوئی ہیں یہ کہاں سے ہوئی یہ ہوسٹنگر کے ایفلیٹ کمیشن سے ہوئی ہے بھائی کوئی نہیں بتاتا میرا کتنا کمیشن بنائے ہیں بس آپ لوگوں کو کہتے ہیں جی فلان لنک دیا جا کے کلک کرو اور لے جاؤ ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو یہ میرے ایفلیٹ کمیشن سے جنریٹ ہوا ہے سارا ریبینیو چار سو بائس ڈالر ٹھیک ہے اب یہ کیسے جنریٹ ہوا میں نے ایک ویڈیو بنائی جس میں میں نے آپ لوگوں کو ویب سائٹ بنانا سکھائی آپ لوگوں نے ویب سائٹ بنانا سیکھی نالج لیا آپ لوگوں نے کالیٹی کانٹنٹ میں نے آپ لوگوں کو ڈیلیور کیا لیکن اس ویب سائٹ بنانے کے اندر کچھ ریکوائرمنٹس تھیں ریکوائرمنٹس میں کیا تھا آپ لوگوں کے پاس ڈومین ہونی چاہیے آپ لوگوں کے پاس ہوسٹنگ ہونی چاہیے میں نے آپ لوگوں کو لے گیا ہوسٹنگر کی ویب سائٹ پہ وہاں سے میں نے آپ لوگوں کو پرچیز کر کے دکھا دی زیر سے بات ہے ویب سائٹ آپ لوگ آپ لوگوں نے بھی بنانی ہے جب آپ لوگ بنائیں گے تو میرے لنک سے جائیں گے ہوسٹنگر کے اوپر جا کے پرچیز کر لیں گے آپ کا کام بھی ہو جائے گا میرا تو کام ہوئی گیا سمجھیں اس بات کو یہ باتیں میں آلیڈی بہلے یہ بات کہہ چکا ہوں یوٹیوبرز کبھی بھی آپ لوگوں کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے دوسرے سین کے اندر آئیں یہ والا جو سین ہے یہ ہے نیم چیپ کا ایفلیٹ ڈیش مورڈ ٹھیک ہے نیم چیپ بھی کیا ہے ہوسٹنگ اور ڈومین دینے والی پروڈکٹ سائے کمپنی ہیں ٹھیک ہے تو میں نے earning and learning جو میرا پرانا بڑا چینل تھا ساڑھے چھے لاکھ سبسکرائبرز والا اس کے اوپر میں نے ایک وڈیو بنائی تھی How to create a website in 30 minutes پورا میں نے آپ لوگوں کو لیکچر دیا تھا سمجھایا تھا اور بہت سارے لوگوں نے وہاں پیسہ کم آیا ہے اس کے اندر بھی ریکوئرمنٹ کیا تھی ڈومین لینی ہے ہوسٹنگ لینی ہے تو میں نے کیا کیا آپ لوگوں کو نیم چیپ کی ویب سائٹ پر لے کے گیا بائی کرنے کا پورا طریقہ بتایا آپ لوگوں نے جا کے بائی کیا آپ لوگوں کا بھی کام ہو گیا میرا تو ہوئی گیا دیکھتے ہیں These are the secrets جو کہ یوٹیوبرز شیئر نہیں کرتے اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آ رہے ہوگی کہ ہم اس کو کیسے سٹارٹ لیں دو طریقے ہیں اس کو سٹارٹ لینے کے پہلا طریقہ جتنی بھی ہوسٹنگ اور ڈومین کی ویب سائٹس ہیں یا کمپنیز ہیں جو یہ چیزیں پروائیٹ کرتی ہیں ان کے اوپر ویڈیوز بنائیں کہ کس طریقے سے یہاں ڈومین ہوسٹنگ بائی کی جاتی ہے بے شک بائی نہ کریں یا کسی دوست نے بائی کرنی ہو تو اس کو کہیں کہ بھائی پہلے مجھے ویڈیو بنانے دیں ویڈیو کے اندر یہ تو بائی کر کے اپنے پاس لے لیں یا بائی نامی کریں پروسس سمجھا دیں ہوسٹنگ کا اور ڈومین کا اور ایسے سلکا یہ تینوں چیزوں کا یہ آپ لوگ یوٹیو پہ لیکھیں گے آپ کو پتہ لائے جیگا کہ کس طریقے سے ہوتی ہے یہ ساری چیزیں اس کے بعد جب ویڈیو بنا لیں گے تو ڈسکرپشن میں آپ لوگوں نے ایفلیٹ لنک دے دینا یہ تو آپ لوگ اتنے بچے نہیں ہیں سمجھدار ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ایفلیٹ لنک دیتے ہیں اب آپ لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو ایک ایسی جس کا میں نے نہ بنایا گو ڈیڈی کا بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے گو ڈیڈی یہ بھی ایک ہوسٹنگ اور ڈومین پروائیڈنگ کمپنی ہے ٹھیک ہے انڈین کمپنی ہے گو ڈیڈی کے اوپر آتے ہیں گو ڈی اے ڈی 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 آگے لکھ دینا ہے آپ لوگوں نے ایفلیٹ پروگرام ٹھیک ہے آپ لوگوں کو مل جائے گا سمپلی اس کے اوپر آپ لوگوں نے سائن اپ کرنا ہوگا اور آپ لوگوں کو ایفلیٹ لنک مل جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ایفلیٹ پروگرام یہاں پہ آپ لوگوں نے سمپلی سائن این کرنا ہے ایمیر اپنے اکھونڈ بنانا ہے اور یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو دکھار ہے کہ بھائی جن آپ لوگوں کو کتنا کمیشن ملے گا اتنا سا کام آپ لوگوں نے کرنا ہوگا اور اپنا لنک جنریٹ کر لینا ہوگا اس کے اوپر آپ لوگوں نے کمپلیٹ اپنی ایک ویڈیو بنانی ہے اب ویڈیو بنانے کا طریقہ تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ویڈیو کیسے بناتے ہیں ویڈیو بنانے کے بعد آپ لوگوں نے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ایک طریقہ کمپلیٹ کے اس طریقے سے ہم لوگوں نے اپنے ایفلیٹس جنریٹ کرنے ہیں اب آپ لوگ یہ سوچ رہوں گے کہ ہماری ویڈیو پر ویوز ہی نہیں آتے ہم کیا کریں دیکھیں اس طرح کے ٹاپک کے اوپر جو ویوز آتے ہیں لیکن اس طرح کے ٹاپک کے اوپر جو ویوز آتے ہیں وہ ٹارگٹڈ بیس ہوتے ہیں اور سرچ کے تھوہ آتے ہیں اب جو سرچ کے تھوہ ویو آ جاتا ہے وہ 80% کنفرم ہوتا ہے کہ آپ کی سیل ہوگی ہوگی اور دوسرا اس طرح کے ٹاپک کے اوپر جو ویوز آتے ہیں سرچ کے تھوہ آتے ہیں اس کے اوپر جو آپ کو سی پی ایم ملتا ہے وہ بہت ہائی ملتا ہے سی پی ایم کا مطلب کیا کہ میرے ہزار ویوز کے اوپر اگر مجھے ایک ڈالر مل رہا ہے تو آپ کو ہزار ویوز کے اوپر تین چار ڈالر ملیں گے ویوز کام آئے آپ کو کیا ہے آپ کی ڈبل ارنگ ہو رہی ہے یوٹیوب سے بھی ہو رہی ہے ادھر سے بھی ہو رہی ہے ویوز کے کام آئے تو آپ نے کیا آچار ڈالنا ہے ویوز کا ہمیں ٹارگیٹڈ بندے چاہیے ٹوٹلی کلیر پہلا طریقہ یہ ہو گیا آپ لوگوں نے یوٹیوب چینل بنانے اور اس کے اوپر ویڈیوز بنانی ہیں یوٹیوب چینل بنانے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے آپ لوگوں نے جس جانا ہے یوٹیوب پہ اور وہاں پہ جا کے لکھنا ہے کہ بھائی موبائل سے بنانے ہمارے پاس لیپ ٹاپ بھی نہیں ہے یہ سارا کام موبائل سے کریں موبائل سے یوٹیوب چینل بنانے کا یہ مکمل طریقہ آپ لوگوں نے نکال لینا ہے how to create یوٹیوب چینل on mobile in 2023 اس کے اندر نہ صرف میں نے چینل بنانے کا طریقہ بتایا بلکہ میں نے آپ لوگوں کو پروپرلی چینل کی سیٹنگ کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہوئے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہو گیا یہ ہمارا کام complete پہلا کام ہمارا ہو گیا دوسرے پہ آئیں جی تو اب آج آتے ہیں ہم دوسرے پروسیس پہ دوسرا پروسیس کیا ہے دوسرا پروسیس یہ ہے کہ میری جان آپ لوگوں نے ایک بار محنت کرنی ہے اس کو ٹائم کو ٹائم ہفتے میں ایک بار مہینے میں ایک بار اپ ڈیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد بیٹھ کے چل کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اٹومیٹک آپ کی ڈبل سائٹ ارننگ آتی رہے گی کیسے آئیں ذرا لیپ ٹاپ کے اوپر ٹھیک ہے سپلی آپ لوگوں نے جانا ہے بلاغر کے اوپر گوگل پہ جائیں یہاں پہ جا کے آپ لوگوں نے لکھنا ہے بلاغر بلاغر آپ لوگ جیسے لکھیں گے تو ایزی لی یہ آپ لوگ کے ایک سامنے آجائے گا میں پروسس پورا ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ نیو بندے جو ہیں ان کو بھی سمجھ آجائے ٹھیک ہے یہاں پہ آئیں گے نیو بلاغر آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کا ایک انٹرفیس آئے گا یہاں پہ آپ لوگ فور ایزیمپل بلاغر کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ دے دیتا ہوں ہوسٹنگ اینڈ ڈومین اوکے ہو گیا یہ دینے کے بعد اس کو ہم کرتے ہیں یہاں پہ اس کا نام دے دیتے ہیں مائے ہوسٹنگ فور ویب دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ اویلیبل ہے اس کو سیف کرتے ہیں نہیں ہوگا تو اس کے اندر بانٹ ٹول ڈال کے آپ لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد اس طرح کا ایک انٹرفیس آپ لوگ کے سامنے آ جائے گا اس کو اگر آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور ویو بلاغ پہ کلک کرتے ہیں تو اس بلکل سمپل سادہ سا یہ دیکھیں اس طرح کے آپ لوگ کے سامنے آ جائے گا آپ لوگوں نے ایک ویب سائٹ پہ آ جانا ہے اس ویب سائٹ کا نام ہے گویا بائٹ ٹیمپلیٹ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا ٹھیک ہے گوگل پہ جا کے آپ لوگ لکھیں گے فری بلاغنگ فری بلاغر ٹیمپلیٹ تو یہ بلاغنہ ویب سائٹ آ جائے گی ٹھیک ہے طرح سے ویب سائٹ آپ لوگوں کے سامنے کھلے گی فری بلاغر ٹیمپلیٹ پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں سے کوئی بھی ٹیمپلیٹ آپ لوگوں نے چوز کر لینا ہے ٹھیک ہے فور ایکزمپل یہاں پہ میں آپ لوگوں کو کوئی ٹیمپلیٹ چوز کر کے دکھاتا ہوں پیش ٹو پہ جاتے ہیں یہ والا ٹیمپلیٹ یہ ابھی میں نے تھوڑے دیر پہلے کیا تھا ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ آئیں گے نیچے سمپلی ڈاؤنلوڈ کی اپشن ہے ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ ہو گیا ٹھیک ہے یہ شو ان فولڈر کیا یہاں پہ یہ آپ لوگوں کے پاس آ جاتا ہے یہی پہ اس کو رائٹ کلک کر کے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں ایکسٹریکٹ آل کر دیں گے ٹھیک ہے کریں گے تو اس طرح کا ایک آپ لوگ کے پاس فائلیں آ جائیں گی اب آپ لوگ کے آخر ہیں یہاں میں واپس اس جگہ پہ آپ لوگوں نے سمپلی ٹیم پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ یہ کسٹومائز ہے ڈراپ ڈاؤن پہ کلک کریں گے ری سٹور پہ کلک کریں گے اپ لوڈ پہ کلک کریں گے یہ آپ لوگ کے پاس پڑا ہوا ہے یہاں پہ بھی ڈاؤنلوڈ میں یہ والی جو فائل ہے ایکزم ایڈ ڈاکومنٹ والی یہ آپ لوگوں نے کلک کرنی ہے اور اس کو آپ لوگوں نے اوپن کر لینا ہے جیسے آپ لوگ اوپن کریں گے تھوڑی سی ٹائم لے گا ری سٹور ٹیم ہو گیا یہاں پہ آئے نیچے یہ اس جگہ پہ اب ہم ویو بلاؤگ پہ کلک کرتے ہیں دیکھیں ہمارا بلکل جو بلاؤگ ہے وہ ڈیفرنٹس ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم آئیں گے واپس اس جگہ پہ یہاں آنے کے بعد سمپلی ہم اپنی پہلی پوسٹ ڈالیں گے جہاں پہ ٹھیک ہے نیو پوسٹ پہ کلک کریں گے پوسٹ پہ کلک کرنے کے بعد فار ایکزمپل ہم بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہم سب سے پہلی جو پوسٹ ڈالیں گے وہ ہوسٹنگر کی ڈالیں گے یہاں پہ آپ لوگ لکھتے ہیں پیشاک اس کے ٹائٹل میں ہوسٹنگر اوکے ہوسٹنگ اینڈ ڈومین اوکے یہاں پہ لکھنے کے بعد یہاں پہ اب آپ لوگوں نے اس کے بارے میں تھوڑا سی کہانی لکھنی ہے اور یہاں پہ ایمیج لگانی ہے کہانی کیسی لکھنی ہے خود نہیں لکھنی ادھر آئے یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ آئیں اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے جسٹ سرچ کرنا ہے ہوسٹنگر ویب ہوسٹنگ ٹھیک ہے ویب ہوسٹنگ یہاں پہ آپ لوگوں نے کسی گورے کی ویڈیو نکال لی ہے ٹھیک ہے سوری یہ کیا آگیا ٹھیک ہے یہ گورا ٹھیک ہے اس گورے کی آپ لوگوں نے ویڈیو نکال لی نہیں ہے جو چھوٹی سی ہوئی ہے سات منٹ کی ہے ٹھیک ہے اس گورے کی ویڈیو نکال لی ہے آپ لوگوں نے اس کو کر دینا ہے آپ نے پاوس پاوس کرنے کے بعد یہاں پہ یہ تین ڈاٹ نظر آ رہے ہیں آپ کو اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے شو ٹرانسکرپٹ اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے سائیڈ کے اوپر پورا آرٹیکل کھول کے آپ کو دے دے گا یہ دیکھیں جو اس نے بولا ہوا ہے وہ سارا کچھ یہ ٹیکس میں اٹھا کے دے دے گا جتنا اس نے بولا ہوا ہے وہ سارا کچھ ٹیکس میں ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ تین ڈاؤڈز پہ کلک کرنا ہے ٹوگل ٹائم سٹیپ اس کو کلک کریں گے ٹائم سٹیپ یہ ساتھ جو ٹائم نظر آر تھا ختم اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آئیں گی وہ اوپر اوپر یہ اس جگہ پہ انٹرو پہ یہاں ہی پہ اس کو کوپی کریں گے اس کے اندر کوئی غلطیاں شلطیاں نظر آئیں تو سیٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے یہ نہیں کہ صرف چھاپو چھاپ آپ لوگوں وہ میں لگوں نے چلنا ہے یہ کر کے کاپی کرنا ہے آپ لوگوں نے کاپی کرنے کے بعد آئیں گے واپس یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگوں نے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کر کر لا ہیں کس کو دینا پیسٹ اس کی ثوڑی سی سیٹنگ سٹیٹ نگ کر لیلیں ٹھیک ہے کہ ہوں یہ دیکھیں یہ اوپر آئیں بشک یہ اس کی dimensions سیٹ کر لیں یہ دیکھیں یہاں پہ یوں کریں گے ادھر آجائے گا سپیس دے دیں یہاں پہ ادھر کلک کریں گے ادھر آجے گا سپیس مطلب سیٹنگ شیٹنگ آپ لوگوں نے خود کرنی ہے ٹھیک ہے میں اس کی تھوڑی سی سیٹنگ کر کے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھانے میں آسانی ہو وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو فور اگزمپل میں نے یہ تھوڑا سا اس کے بارے میں کر دیا ٹھیک ہے زیادہ ہم کہانیاں نہیں ڈالتے کہانیاں نہ ڈال کے یہاں پہ ہم اس کو جتنا بھی ہے یا آپ لوگوں کو صرف سمجھانے کے لیے میں نے تھوڑا سا رکھا باقی یہ ریموف کر دیا ٹھیک ہے اتنا سا ہم لوگوں نے رکھ لیا اس کے بعد ہم آئیں گے یہاں پہ گوگل پہ اس کو ہم نے سمپلی کیا ڈاؤنلوڈ ٹھیک ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ہم آئیں گے واپس اب ہم لوگوں نے ایمیج لگانی ہے سوری یہ جتنا میں کام کر رہا تھا مجھے بھول گیا تھا میں ایش ٹی ایمل ویو میں کر رہا تھا آپ لوگوں نے کمپوز ویو میں کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ پینسل پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ کمپوز ویو پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ آ گیا اوکے یہاں پہ اس کو ریموف کر دیا یہاں پہ اس کے لگائی ایمیج ایمیج بھی یہاں پہ کلک کر لیا گوگل سے کوئی بھی ایمیج اٹھا لے ٹھیک ہے جیسے میں نے ایک اٹھائی بھی ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں ہوسٹنگر کی یہ اٹھائی یہ لگا دی یہ لگانے کے بعد یہاں پہ سمپلی سیلیکٹ پہ کلک کیا image بھی آ گئی اب یہاں پہ اس جگہ پہ آپ لوگوں نے دینا ہے button ٹھیک ہے ایک آپ لوگوں نے نیچے button بنانا ہے click here to buy کا ٹھیک ہے اب کیسے بنانا ہے یہاں پہ آئیں اس جگہ پہ google پہ یہاں پہ click here to buy button ٹھیک ہے یہ آپ لوگ جب لکھیں گے بہت سارے آپ لوگوں کو مل جائیں گے ٹھیک ہے یہ buy now اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے تو آپ لوگوں نے اس کا background remove کر لینا ہے اگر آپ لوگوں کو background remove مطلب کہ png میں نہیں ملتی ٹھیک ہے تو اس کے لیے remove bg اس ویب سائٹ کے اوپر آپ لوگوں نے آنا ہے سمپلی ٹھیک ہے اس ویب سائٹ پہ آپ لوگوں نے کلک کرنے ہے کلک کرنے کے بعد آپ لوگوں نے صرف image اٹھانی ہے یہاں پہ پھینکتی ہے ٹھیک ہے یہ automatically اس کا background remove کر کے آپ لوگوں کو دے دیں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں download پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے یہ یہاں پہ آگئی ہمارے پاس ٹھیک ہے showing folder کرتے ہیں کہاں پڑھئی ہے اچھا downloads میں پڑھئی ہے اوکے یہاں پہ ہم آتے ہیں واپس اور اپنے بلوگ کے اوپر یہاں پہ اب ہم دوبارہ سے image پہ کلک کرتے ہیں upload from computer پہ کلک کرتے ہیں downloads میں جاتے ہیں یہ image پڑی ہے اٹھا کے یہاں پہ ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کر دیتے ہیں select جیسے ہم select کریں گے تو یہاں پہ انچے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک image آگئی ہے اس کو آپ لوگ کر لیں کہ شک تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا یہ دیکھیں ترمیان میں آگئی اوکے اب اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں جیسے کلک کرتے ہیں یہ اوپر link کی option آ رہی ہے ٹھیک ہے اب اس link کا سارا کام ہے کہ جو بندہ اس کے اوپر کلک کرے گا وہ کہاں جائے گا like جیسے میں نے یوٹیوب کی اپنی ایک ویڈیو تھی how to buy cheap and best domain and best hosting ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں buy hostinger domain and click the link below ٹھیک ہے جو نیچے میں نے link دیا تھا اس کو shortner سے میں نے short کر کے اس کے اوپر جیسے لوگ کلک کریں گے تو وہ hostinger کی main website پہ پہ پہنچ جائیں گے دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ لوگوں نے بھی اس button کے پیچھے جو link رکھنا ہے وہ آپ لوگوں نے سادہ link نہیں رکھنا بلکہ affiliate link رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ آئیں تو یہاں پہ یہ جو میں نے ابھی website open ہوئی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں گے hostinger web hosting یہ affiliate کا لفظ نظر آ رہے مطلب کہ یہ affiliate link ہے clear ہوگی میری بات اور apply پہ آپ لوگوں نے click کر کے اس کو save کر لینا ہے ٹھیک ہے تو for example میں اس کو publish کرتا ہوں publish کرنے کے بعد اس کو confirm کرتے ہیں confirm کرنے کے بعد ہم اس کو ذرا preview کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہمارا جو نیا theme تھا اس نئے theme کے اوپر آئی یہ hostinger and you can see اور اگر یہاں پہ ہم صرف اس post کو نہیں بلکہ uh overall page کو دیکھیں we overall ہم اپنے blog کو دیکھیں چیک کریں ٹھیک ہے یوں پہلے overall step by step ساری آتی جائیں گی تو یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ چیزیں دے دینی ہے دوسرا طریقہ اسی کام کے اندر earning کا کیا ہے وہ سمپل ہے آپ لوگ adsterra کا akaunٹ بنا لیں ٹھیک ہے وہ adsense se approval کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ adsterra کے akaunٹ سے ہی ایڈ اٹھا کے لگا سکتے ہیں جب آپ لوگ کو پتہ لگے کہ کچھ ٹریفک آنا شروع ہو گئی ہے دن آپ ایڈ سنس کے لیے اپلائے کریں ایڈ سکرہ کا بہت آسان سا اکاؤنڈ بنتا ہے ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا دیکھ لیجئے گا اس کے اوپر آپ لوگوں نے سمپل سا سائن اپ کر کے اپنا لینا ہے یہاں پہ ایڈ ویب سائٹ پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ویب سائٹ پہ جیسے آپ لوگ کلک کریں گے کٹیگری کٹیگری کے اندر ہم دیکھ دیتے ہیں ایڈوکیشن ٹھیک ہے اگر ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو ہم اس کو کر دیتے ہیں ادر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ بے شک یہ بینر ایڈ یہ والا لگا لیں اور یہاں پہ اوکے ٹھیک ہے اور اس کو ایڈ کر دیں تو ابھی تھوڑی دیر کے اندر یہ آپ لوگوں کو ای میل آ جائے گی کہ آپ لوگوں کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ایڈز ایکٹیو ہو گئی ہیں مطلب کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ مونٹائز ہو گئی ہے ٹھیک ہے دن آپ لوگ کیا کریں گے آپ لوگ فور ایڈیمپل میرے پاس یہ ایک پہلے جو ہوئی بھی ہے اس طریقے سے آ جائے گی آپ لوگوں نے یہ اس ڈراب ڈاؤن پہ کلک کرنا ہے یہ بینر ایڈ ہوگا اس طرح کا آپ لوگوں نے گیٹ کورڈ پہ کلک کرنا ہے اس سارے کو آپ لوگوں نے کاؤپی کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں نیچے کاؤپی کورڈ اس پہ کاؤپی کرنا ہے کاؤپی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے واپس آنا ہے واپس آپ لوگوں نے اپنی پوسٹ کو ایڈٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں یہ لکھا ہوا نا اس کے ایش ٹی ایمل ویو میں آپ چلے جائیں بے شک ٹھیک ہے ایش ٹی ایمل ویو کے اندر یہاں پہ اوپر یا نیچے جہاں پہ آپ لوگوں کا دل کریں یہ یہاں پہ یہ اس جگہ پہ آپ لوگ کلکرول وی کریں گے وہی کورڈ پیسٹ کر سکتے ہیں نیچے آکے دوبارہ سے بے شک آپ لوگ کر لیں یہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے یہ بھی یہاں ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ یہاں پیسٹ کر لیں ٹھیک ہے یہ کرنا کے بعد اس کو کر دیں آپ لوگ اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ ہو گیا یہاں پہ آپ ذرا اپنے بلوگ کے اوپر آئیں تو ہم اپنے بلوگ پہ آئیں گے آکے اس کو ہم کریں گے ریفریش جب ریفریش کریں گے تھوڑا سا انتظار کریں گے تھوڑا سا اور انتظار ایڈ آمی ہے ٹھیک ہے اوپر اس جگہ پہ آپ لوگ اگر اس طرح کا تھیمیوز کرتے ہیں اس کے لئے آپ لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا آپ لوگ آئیں گے واپس اس جگہ پہ یہاں پہ جائیں گے بیک بیک جانے کے بعد یہاں پہ لی آؤٹ کے اندر لی آؤٹ کے اندر آپ لوگوں کو ایڈ کی جگہ دیوی ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہیڈر لیفت ہیڈر رائٹ مین مینیو سائیڈ بار ٹھیک ہے یہاں پہ ایک منٹ ہم آتے ہیں نیچے یہ دیکھیں یہ ایڈا گیجٹ بلوگ پوسٹ وغیرہ 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 ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو رائٹ ہیڈ تو کانٹینٹ یہ اس کو آپ لوگوں نے کر دینا ہے سارے کو سیلیکٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد وہی جو کوڈ کاپی کیا تھا یہی پہ کر دیا ہم نے پیسٹ اور اس کو کر دیا سیو اب آئیں گے واپس اس کو ہم دوبارہ کریں گے ری فریش تھوڑا سویٹ وہاں پہ بھی ایڈ آنے سٹارٹ ہوگے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں تھوڑا سویٹ ادھر بھی ایڈ ادھر بھی ایڈ ٹھیک ہے یہاں سے الہدہ ارننگ بائی نو پہ جائیں گے ایفلی ایٹ سے الہدہ ارننگ نیچے الہدہ ایڈ یہ ہے میری جان آج کی کمپلیٹ ویڈیو کمپلیٹ طریقہ ہوپسو آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا بیک اینڈ پہ کیا فلمیں کیا گیمیں چل رہی ہوتی ہیں اور آپ لوگ بھی آج سیکھ چکے ہوں گے اور اس قابل بن جائیں گے اگر آپ لوگ اس کو ایپلیمنٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ایسی ایرننگ کریں جیسی میں نے آپ لوگوں کو دکھائی اور باقی لوگ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعوی امیاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پائندہ بار